السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ہوتفولی کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کے ولوگ کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی جب میں جوب پہ تھا تو میرا جو فیملی ڈاکٹر ہے اس نے مجھے فون کیا کہ تم میرے پاس ہوں فوراں ایمرجنسی میں اللہ کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپوائنٹمنٹ اگر اس نے دینی ہوتی تو وہ لیٹر لکھتا ہے لیکن آج اس نے ڈریکٹ فون کیا ہے ابھی میں جا رہا ہوں اس کے پاس اور وہاں پہ چلتے ہیں لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں بہت شکریہ ڈاکٹر جو ہے میرا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے کوئی پندرہ منٹ کا راستہ ہے پہلے جو تھا ایک سال پہلے میرا جو ڈاکٹر تھا وہ کسی اور سیٹی میں تھا لیکن جب سے یہاں بھی موو ہوا ہوں تو یہاں پہ پہلے تو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی تھی کیونکہ یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ نئے جو لوگ آتے ہیں ان کو بہت کم لیتے ہیں لیکن پھر مل گئی کسی طرح سے تو ابھی پندرہ منٹ راستہ ہے یہاں سے تو ابھی دیکھتے ہیں جا کے کہ اس نے کیا کہنا ہے ہاں ہوپفولی کہ کچھ اچھی بات ہو یہ سامنے چوک ہے اور یہ جو کہ آپ کو سامنے جو اشرا نظر آ رہا ہے یہ بہت برا لگتا ہے مجھے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جب ایک دفعہ ریڈ ہوتا ہے تو پھر داسترس منٹ تک بھی کبھی کبھی ریڈ رہتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا یہاں پہ چوک ہے اور کافی یہاں پہ گاڑیاں ادھر ادھر جاتی ہیں انشورنس کا کارڈ جو تھا ضروری تھا ساتھ لینا وہ میں نے ساتھ لے لیا ابھی میرے پاس ہے کیونکہ جب بھی یہاں پہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو جو سب سے ضروری چیز ہے پیسے سے بھی پیسے تو آپ کو ویسے بھی چاہیے نہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے انشورنس کا کارڈ ضرور چاہیے وہ میں نے لے لیا ہے اور that's all یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں شپار کا سیئے یہ ایک بینک ہے یہاں پہ جرمنی کا کافی بڑا بینک ہے یہ اور کافی فیمس بھی ہے اس سائے بھی ایک گلی ہے اور داکٹر ابھی تھوڑا آگیا ہے ابھی چار پانچ سپنے اور چلنا پڑے گا تو ہم ہمیں گون جائے تو داکٹر کے پاس میں پہنچ چکا دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پیچھے یہاں پہ میں اندر جاؤں گا ابھی اور آپ یہاں ویٹ کریں تھوڑی دیر میں پھر بات کرتے ہیں جی تو ابھی میں باہر آ گیا ہوں شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے نارمل ہے اصل میں ریزن جو تھی وہ کچھ اور تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ابھی ویکسین ابھی جو لگ رہی ہے لوگوں کو اس فلسلے میں ڈاکٹر نے بات کرنی تھی کیونکہ پہلے سمجھاتے ہیں کہ وہ کیسے لگے گی کون سی لگنی ہے اور اس کے بعد کیا اثرات اس کے ہو سکتے ہیں اور اس لیے کافی تھیر مجھے اندر تقریبا گھنٹہ ایک ویٹ کرنا پڑا زیادہ لوگ تو نہیں تھے لیکن بھر بھی یہ تھا کہ کافی ٹائم لگ گیا ایک گھنٹے کے قریب قریب اور پرائیویسی کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجازت جو ہے پرمیشن پرائیویسی یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی پرسن وہ آپ کی انفرمیشن یہاں پہ نہیں لے سکتا کسی بھی طرح کی چاہے کوئی بھی ہو ہاں جب تک آپ لکھ کے نہیں دیں گے اس کو کہ فلاں بندے کو میری جو ہے کوئی بات بتا دی جائے تو پھر جو ہے وہ جو آپ کی بات کسی کو بتا سکتے ہیں ادروائز نہیں بتاتے ہیں اب ایک اور بات کہ یہاں پہ علاج جو ہے کیسے ہوتا ہے کتنا مہنگا ہوتا ہے اور ڈاکٹرز یہاں پہ کیسے ہوتے ہیں بہت لوگوں یہ جاننا ہوگا کیونکہ ایک کافی ڈیویلپڈ کٹری ہے جرمنی تو میں آپ کو بتا دوں گے یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہائیلی کوالیفائیڈ پرفیشنلز ہوتے ہیں جدید طرح ان کے پاس مشینز ہوتی ہیں اور ہمارے کنٹریز کی طرح نہیں ہے کہ جاؤ اور کوئی بھی ٹیکہ ٹھوک دیں گے آپ کو نہیں وہ پہلے جو آپ کو بیماری اس کو چیک کرتے ہیں اس کو جڑ کو پکڑتے ہیں کہ آپ کو یہ ہوئی کیوں یہ کیسے ہوئی یا پھر پورا جب آپ کسی ڈاکٹرز کے پاس یہاں جاتے ہیں تو وہ پوری آپ کی ڈیٹیل پہلے لکھتے ہیں آپ کی فیملی میں کس کس کو یہ پرابلم تھی دادے پردادے سے لے کے اور ہر چیز کو وہ صحیح سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ اس کو اب کیسے علاج کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ ٹھوک دے اور کہے جاؤ وقتی طور پر پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بعد میں پھر وہی پرابلم جو ہے وہ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آسان نہیں وہ سامنے ایک بلڈوگ جا رہا ہے بہت بڑا کتا رکھا رہا ہے کسی نے اور ایک بات جو میں نے آپ کو بتائی ابھی کہ یہاں پہ جو علاج ہے وہ کتنا مہنگا ہے اگر تو یہاں پہ آپ ریزیزنٹ ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ کے پاس انشورنس کا کارڈ ہے جو کہ آپ کو ہر مہینے پہ کرنا پڑتا ہے تو پھر تو اتنا مہنگا نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ 8-10 دن یا مہینے کے لیکن ان کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی امرجنس ہوتی ہے تو آپ ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں تو آپ کا انشورنس کا کارڈ ہوتا ہے اس سے آپ کی فیس لے لی جاتی ہے وہ آپ کی انشورنس پے کرتی ہے اور اگر آپ بغیر انشورنس کارڈ کے جائیں گے ہاسپٹل یہ کہیں بھی تو یہ دبل ٹرپل مہنگا پڑ سکتا ہے یہاں کا سارا نظام ہے ہیلتھ کا سسٹم کے دہت چلتا ہے کہ آپ نے ہر مہینے اسی یورو یا نوی یورو پے کرنے ہیں بے شک آپ ہاسپٹل کبھی میں جائیں یا ایک دو سال میں ایک دفعہ جائیں لیکن یہ یہاں کا نظام ہے سب اس کو فالو کرتے ہیں یہاں پہ جو کوئی بھی ہے اس کے انشورنس کے بغیر جو ہے چیسے میں نے بتایا سو کا جو آپ کو پوائنٹمنٹ ہے وہ پانچ سو ہزار کی پڑ سکتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو سبسکرائب ضرور کر لیں چینل کو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اور نیچے کومنٹ بھی ضرور کریں بہت شکریہ